ٹیٹر نمبر فیفٹین ہم نے شروع کیا تھا جس کا نام تھا ہومیو سٹیس اب میں نے بتایا تھا کہ ہومیو سٹیس کے تین ٹائپس ہے ہومیو سٹیس کے کتنے ٹائپس ہے تری ٹائپس ہے اب اس ایک کا نام تھا اوسمو ریگولیشن جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا دوسرے کا نام تھا ایکسکریشن اور تیسرے کا نام تھا ترمو ریگولیشن اس چپٹر میں ہم نے اوسمو ریگولیشن کو کلیئر کیا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریشن تو چپٹر نمبر فیفٹین پارڈ بی جس کا نام کیا ہے ایکسکریشن ایکسکریشن کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بھی والٹر بی کینن نے نائنٹین ترٹی ون میں پریزنٹ کیا تھا اس کی میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں ایک لفظ ہے ایکسکریشن یہ ایکسکریشن سے نکلا ہے اور ٹی آئی او ان سے نکلا ہے ٹی آئی او ان ریپیزنٹس پروسس اور گریک اور لاتینی زبان میں ایکسکریشن کہتے ہیں ریموول اس چیز کی ریموول کو کس چیز کی ہو اب انوانٹیڈ ویسٹس جو چیز آپ کی لئے فائدہ منہ ہو انوانٹیڈ ویسٹس اس کی میننگ سے اس کا ڈیفنیشن نکل آتا ہے the process of removal of انوانٹیڈ ویسٹس from the body is called excretion ایکسکریشن کیا ہے ایکسکریشن is a process of removal of unwanted vests unwanted vests from the body تو ایکسکریشن ایک ایسا عمل ہے جس کی ذریعہ ہم بوڑی سے unwanted vests کو remove کریں گے یہ unwanted vests زیادہ تر nitrogenous vests ہوتے ہیں these unwanted vests are mostly these unwanted vests جو لوگ مجھے سن رہے ہیں please raise your hand please take it thank you these unwanted vests are mostly nitrogen unwanted vests mainly ہمارے پاس کیا ہے nitrogen اور نائیتروجین اس کنپاؤنڈز او ہی جو نائیتروجن ہے یہ پلانک کی لیے تو اسنشل میکرو نیوٹینت ہے لیکن اینیمال کی لیے اسنشل ایک سکریٹری اور یہ اینی بہل رہے کنEZ شہد ہیں اب نیوٹیس کو ہی دسکس کروں گا زولوجی کے ٹامز میں اور زولوجی میں اینیملز آتے ہیں تو اینیملز کیلئے میں اس کو ڈسکس کروں گا اب نائٹروجینس ویسٹ ہمارے پاس تین طرح کے ہیں نائٹروجینس ویسٹ مطلب ایکسکریشن میں ہمارے پاس نائٹروجینس ویسٹ ہوتے ہیں مطلب ایکسکریشن میں ہمارے پاس نائٹروجینس ویسٹ ہوتے ہیں excretion in animals excretion in animals میں ہمارے پاس mainly nitrogenous waste ہوتے ہیں اور یہ nitrogenous waste ہمارے پاس ایک ایمونیا ہے دوسرا یوریا ہے اور تیسرا یورک ایتیڈ ہے یورک ایسیڈ تو چلی ان کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پہلی نمبر پر ہے امونیا امونیا is a nitrogenous substance ہے اور ہمارے پاس highly toxic ہے امونیا is nitrogenous waste ہے in animal animal's body میں یہ نیتروجنس waste ہے highly toxic ہے and highly soluble highly toxic ہے زہریلہ ہے and highly soluble ہے soluble کس چیز میں water میں highly toxic ہے and highly soluble in water اس کے بعد اب کتنا toxic ہے اگر ہمارے پاس ایک گرام nitrogen ہے امونیا کی شکل میں in ammonia form اگر ایک گرام nitrogen ہے امونیا کی شکل میں so this requires five hundred emil water تاکی یہ toxicity اس کا ہتم ہو جائے تاکی یہ becomes non-toxic تاکی یہ non-toxic ہو جائے one gram nitrogen اگر امونیا کی شکل میں ہے اس کیلئی 500 emil پانی درکار ہوتا ہے تاکی یہ non-toxic ہو جائے اب جو animals امونیا excrete کرتا ہے اس کو امونو ٹیلک کہتے ہیں animals excreting امونیا تو اس کو ہم امونو ٹیلک کہتے ہیں امونو ٹیلک امونو ٹیلک اس کی examples discuss کرتے ہیں کہ کون سے animals ہمارے پاس امونو ٹیلک ہے اب اس میں زیادہ ایکویٹک اینیمل ہے mostly aquatic animals ایکویٹک ایکویٹک اینیمل ایکویٹک اینیمل میں ہمارے پاس ہمارے پاس پروٹوزوانز آتے ہیں پروٹوزوانز آتے ہیں سپونجز آتے ہیں پوریپیرا زیادہ ایکویٹک 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 آتے ہیں سیلن ٹریٹس آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا example ہے اور دوسری نمبر پر most fishes اس کا جو excretory excretory کیا ہوتا ہے nitrogenous waste ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ammonia ہوتا ہے اور اس most fishes میں boony fishes boony fishes کی میں بات کر رہا ہوں post you 21 most boony fishes زیادہ ترجو boony fishes boony fishes کے 27000 species ہے اس میں جو 26000 species ہے وہ excret کرتے ہے ammonia کو NH3 کو most boony fishes تو ہی ہمارے پاس clear ہوا اس کے بعد نمبر دو پہ ہم discuss کریں گے جو دوسرا nitrogenous waste ہے urea یہ nitrogenous ہے یہ nitrogenous waste ہے کیا چیز ہے nitrogenous waste ہے وہ زیادہ مطلب اتنا تو نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ammonia تھا تو it is less toxic it is less toxic it is less toxic then 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 that of then that of ammonia ammonia سے مطلب کم toxic ہے تقریبا it is about one leg times about about one leg times less toxic than ammonium our toxicity کا level کچھ اس حد تک ہے کہ اگر one gram nitrogen ہے in urea form so this requires about 50 ml water 50 ml water دھرکار ہے تا کہ یہ non toxic ہو جائے اور جو animals urea کو excrete کرتے ہے تو اس کو ureotilic کرتے ہے ureotilic animals excreting urea are called ureotilic اور اس کی examples discuss کرتے ہے کہ ureotilic کی examples کون کون سے ہیں ureotilic examples ہمارے پاس mammals آتے ہیں mammals دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے most impivians ہیں most cartilaginous fishes ہیں shark وغیرہ for example shark اور some boony fishes ہیں some boony fishes یہاں پر آپ لوگوں نے جو میں ابھی ابھی بھی سمجھ جا کہ most boony fishes most boony fishes اس کا nitrogenous waste product کیا ہے most boony fishes اس کا nitrogenous product ہے وہ ہے ammonia ammonia اور boony fishes تقریبا 27,000 ایسے ہے جس کا nitrogenous waste product ammonia ہے لیکن puria یہ some boony fishes I think یہ بالکل clear ہوگا بالکل clear تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ماملز میں ہم آتے ہیں مین آتا ہے میں ہیومنز وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آتا ہے اس کے بعد ہم discuss کریں گے uric acid تیسرا ہمارے پاس ہے uric aphid اب uric acid بھی nitrogenous waste ہے if a nitrogenous waste یہ nitrogenous waste ہے اب ammonia سے دس لاک ٹائمز لث ٹاکسک ہے 10 لیک ٹائمز لث ٹاکسک 10 لیک ٹائمز لث ٹاکسک than NH3 ammonia ammonia سے 10 لاک 10 لاک times یہ یوریا ہے یہ ایک لاک times ammonia سے 10 لاک times اور یہ 1 لاک times لث ٹاکسک than یوریا اور یوریا سے ایک لاک ٹائمز لث ٹاکسک ہے 1 لاک times less ٹاکسک than یوریا تو یہ امپورٹنٹ ہے بہت جان امپورٹنٹ ہے اور وہ اینیمل جو ایکسکریٹ کرتے ہیں اینیمل جو ایکسکریٹ کرتے ہیں اینیمل ایکسکریٹ جو ایکسکریٹ کرتا ہے یوریک ایسیڈ اینیمل ایکسکریٹ یوریک ایسیڈ are called یوریکو ٹیلک اس کو ہم کیا کہتے ہیں یوریکو ٹیلک اور یوریکو ٹیلک میں ہمارے پاس جو ایکسکریٹ ہے یوریکو ٹیلک کی جو ایکسکریٹ ہے تو ہمارے پاس برڈز ہے انسٹس ہے اس میں برڈز ہے انسٹس ہے اور ریپٹائلز ہے لینڈ سنیل ہے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس یوریک ایسیڈ جو کہ نائیٹروجن اس کے بعد ہم بسکس کرتے ہی ہیومن ایکسکریٹ سسٹم ہیومن ایکسکریٹ سسٹم ہیومن ایکسکریٹ سسٹم ہمارے پاس ہیومن ایکسکریٹ سسٹم میں کیڈنی ہے کیڈنی سے ایک ٹیوب نکلتا ہے جس کو ہم یوریٹر کہتے ہے پھر یورینری بلیڈر ہے اور اس کے بعد نمبر فور چروہ کرتے ہے کیڈنی کو تو کیڈنی یہ ہمارے پاس اس کا انٹرڈکشن ڈسکس کرتے ہے پہلے کیڈنی کا انٹرڈکشن ڈسکس کرتے ہے انٹرڈکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس فلیڈ بین شیف آرگن ہے بلکل بین شیف آرگن ہے فلیڈ بین شیف آرگن ہے which is دارک ریڈ کلر which is دارک ریڈ کلر دارک ریڈ ہے کلر میں اور یہ it is located and is located اور اس کی تو location ہے against the big wall of abdominal cavity against the back wall of abdominal cavity below the diaphragm diaphragm میں نے ڈسکس کیا ہے تو اس کا ہو گیا introduction اس کا structure میں بناتا ہوں اس کا structure کس طرح ہے یہ اس طرح bean shape اس کا structure ہے یہ plate bean shape structure ہے یہ ہمارے پاس ایک kidney ہے لوبیا کا شکل ہے اور flared ہے دارک ریڈین کلر ہے کلر میں کلر کروں گا چلو اس کو کلر کر دیں it is dark ریڈین کلر اس طرح یہ دارک ریڈین کلر ہے اس طرح ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے right kidney ایک ہے lift kidney اور دوسرا ہے right kidney یہ جو lift kidney ہے یہ توڑا سا اوپر ہے then the right one کیوں اب اس lift kidney کا apex دیکھتے ہے اور اس base دیکھتے ہے اور پھر میں discuss کروں گا کہ right kidney کا apex کدھر ہے اور base کدھر ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا kidney کس level پر ہے اب یہ جو ہمارے پاس lift kidney ہے lift kidney تو یہ last torres equority bra t12 ہے اس سے اس طرح ہوتا ہوا l1 l2 اور اس کا base ہوتا ہے l3 پہ l3 اس کو میں ذرا دوبارہ لکھ رکھ اس کا جو apex ہوتا ہے وہ t12 پہ ہوتا ہے اور جو base ہے t3 پہ اس کا کچھ اس طرح سائز ہوتا ہے t12 l1 l2 اور l3 اور اس کا fix ہے وہ l1 پہ ہوتا ہے اور l4 پہ ہوتا ہے یہ t12 ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں یہ نہیں ہوتا l1 l2 l3 and l4 یہ اس طرح ہے تو یہ بہت زیادہ important ہے اب ہم اس kidney کا discuss کریں گے کہ اس کا length کتنا ہے length ochidney پھر اس weight ochidney یہ discuss کرتی ہے اور پھر ہم discuss کریں گے اس کا جو thickness ہے اس کا جو thickness ہے وہ discuss کریں گے thickness ochidney پھر اس کا ہم weight ochidney discuss کریں گے kidney کا جو length ہے وہ ہمارے پاس ہے 12 centimeter long ہے average value ہے ایک normal adult کے kidney کا 6 centimeter یہ wide ہے تقریبا 3 سے 4 centimeter یہ thick ہے اب جو male kidney ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ 105 gram ہے اور female کا 125 gram لیکن اس کو ہم average consider کرتے ہے 150 grams یہ grams weight weight of each kidney a kidney کا تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کا جو structure ہے ہمارے پاس اس کا مارفار جی ہے اب kidney کا یہ structure ہے تو یہ ہمارے پاس ایک kidney ہے kidney کے دو surface ہوتے ہے دو surface ایک outer surface ہوتا ہے اور inner surface ہوتا ہے surfaces of kidney surfaces of kidney تو kidney کے دو surface ہوتے ہے ایک outer surface اور دوسرا ہے inner surface ایک kidney کی دو surface ہوتے ہے outer surface اور inner surface kidney کا outer surface ہے وہ convict ہے مطلب یہ یہ کیا ہے outer surface of kidney اور یہ ہمارے پاس convict ہے outer surface of the kidney is convict اور یہ inner surface ہے اور یہ جو inner surface ہے یہ میں inner surface of kidney تو یہ جو inner surface ہے یہ ہمارے پاس کن کیف ہے inner surface ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس کن کیف ہے اب kidney کے ارد گرد جو membrane ہے اس کو renal peritonium کہتے ہے میں external structure of kidney کی external structure مطلب external structure میں جو membrane ہے membrane of kidney کا جو میں ذکر کر رہا ہوں external structure میں kidney کی ارد گرد ایک membrane ہے جو بلیک میں نے بنایا ہے اس کو renal کہتے ہے kidney کو renal peritonium کہتے ہے renal peritonium renal peritonium kidney کا جو outermost membrane ہے تو اس کو ہم renal peritonium کہتے ہے دوبارہ یہاں میں اب internal structure کا ذکر کروں گا internal structure of kidney internal structure of kidney تو externally تو میں نے structure میں مارف الوجی کو میں discuss کیا لیکن structure میں external میں Will discuss کیا تو یہ میرے پاس kidney structure ہے اب kidney کے اس membrane کو ہم نے نام دیا ہے renal peritonium aberyal peritonium کے بلکل نیچے جو ہمارے پاس region ہے تو اس کو ہم کہتے ہے cortex بلکل اس کی نیچے جو light region ہے جو میں green marker پہ draw کر رہا ہوں تو kidney کے اس portion کو ہم کیا کہتے ہے cortex اس کو ہم کیا کہتے ہیں cortex اس کو ہم کہتے ہے cortex دارک ریجن کو ہم کہتے ہے اس کو ہم کہتے ہے میڈیولا میڈیولا مطلب انٹرنل سیکشن میں ہے پہ اس میں تو renal peritonium تو external ہے لیکن اس کو میں دوبارہ یہاں لکھوں گا renal peritonium اس کے نیچے ہے cortex cortex کی نیچے ہے میڈیولا cortex کیا ہے دارک ریجن ہے دارک ریجن اور یہ کیا ہے لائٹ ریجن اور کیڈنی ہے اب میڈیولا میں ہمارے پاس کون شیف سٹرکچر ہوتے ہے جس کو ہم میڈیولی پائرامیڈز کہتے ہے یہ دوسرا کون شیف سٹرکچر تیسرا کون شیف سٹرکچر چوتھا کون شیف سٹرکچر پانچ ہوا کون شیف سٹرکچر چٹھا کون شیف سات ہوا ہیومنز میں تقریبا ہیومن کی میڈیولا کون شیف سٹرکچر ہے کارڈ میڈیولی میڈیولی پائرامیڈز اس کو ہم میڈیولی پائرامیڈز کہتے ہے میڈیولی پائرامیڈز اس کو ہم میڈیولی پائرامیڈز کہتے ہے اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انورٹ پوجیکشن کو ڈپریشن کہتے ہے اگر کڈنی میں اندر گسی ہوئی جگہ ہوتی ہے تو اس کو ہم ہائلس کہتے ہیں اور اگر ڈپریشن مطلب اندر گسی ہوئی جگہ جو ہوتا ہے ان میڈیولا ہے تو میڈیولا میں انورڈ پوجیکشن کو پیلویس کہتے ہیں پیلویس کیا چیز پیلویس کڈنی کی اس پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہائلس لیکن میڈیولا کی اس پورشن کو جو کہ اس طرح کڈنی کا یہ انورڈ پورشن ہے تو اس کو ہم ہائلس اب میڈیولار کی انورٹ پوشن کو ہم پیلویس کے اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس میڈیولاری پائیرامیڈ ہے it opens in کس چیز میں open ہوتا ہے پیلویس میں open ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس انٹرنل سرکچر آب دا کیڈنی ہے انٹرنل سرکچر آب دا کیڈنی اب کیڈنی کا سٹرکچر یہ ہے اور یہ کیڈنی کا ہائلس ہے ہر ایک کیڈنی کے ہائلس سے ایک ٹوانٹی ایٹھ سنٹی میٹر لانگ ٹیوب آرائز ہوتا ہے اس ٹوانٹی ایٹھ سنٹی میٹر لانگ ٹیوب کو جو کہ کیڈنی کے ہائلس سے نکلتا ہے اس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں یوریٹر یوریٹر کیا ہے؟ یہ مسکولر ہے سموت مسل سے بنا ہے ٹیبیولر سٹرکچر ہے اور یہ یوریٹر یہ ٹوانٹی ایٹھ سنٹی میٹر لانگ ٹیوب ہے کنٹین سٹرانگ سموت مسلز سموت مسلز اس میں زیادہ ہوتا ہے اور رنز یہ ہمارے پاس بالکل اوپر حصے پر جا کر یہ اوپنز ان ڈورسل ڈورسل اوپر کو کہتے ہیں اوپر وال آپ یورینری بلیڈر اور اس کا کام کیا ہے؟ کھیری یورین فرام پلویس اوپ کھڈنی تو یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر کو یہ پروائیڈ کرتا ہے یورین نمبر تری یورینری بلیڈر یا ایتھ کو سسٹکا بھی کہتے ہیں سسٹکا سسٹکا یورینری بلیڈر یہ پاؤچ لائک سٹرکچر ہے پاؤچ لائک سٹرکچر ہے پیر ناشفاتی لائک ان شیپ پیر لائک ان شیپ ہوتا ہے اور یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ یوریٹرہ ہے جو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اور یہ یورینری بلیڈر ہے یورینری بلیڈر اب یورینری بلیڈر کا یہ پورشن بیس کہلاتا ہے اور یہ پورشن نک کہلاتا ہے اور یہ پورشن بوڑی کہلاتا ہے یورینری بلیڈر کا سسٹکا بھی سپون کہتے ہیں سسٹکا اور اس کا کام کیا ہے؟ سٹوریج آب یورین سٹوریج آب یورین سٹورز آباؤٹ 0.5 تو 1 لیٹر یورین تین پارٹ سے اور اس کے جو نکھ ہے نکھ اس میں سموتھ مسلز کے دو رنگ ہیں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اس کو سپنگٹرز کہتے ہیں سپنگٹرز نکھ اپ ڈیورینری بلیڈر کا سموتھ مسل کار سپنگٹرز اچھا اب یورین ہارج کرنے کو ہم میکچوریشن کہتے ہیں امٹین اپ ڈیورینری بلیڈر یورینی بلیڈر میں جو یورین سٹور ہے اور اگر اس کو آپ امٹی کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کو میکچوریشن کہتے ہیں میکچوریشن اور میکچوریشن کیلئے دو شرائط ہیں یورینی بلیڈر اور سپنگٹرز اس کی بوزیشن کیا ہوگی آپ کے پاس اگر یورینری بلیڈر かنٹریکٹ ہوا ہے اور سپنگٹر ریلیچس ہوا گئے آپ کے پاس یورینی بلیڈر کنٹریک ہوگا اور سپنگٹر کیا ہوگی ریلیچس ہوگی تب ہی آپ کے پاس امٹینگ گاب یورینری بلیڈر مطلب میکچوریشن جس کو ہم کہتے ہیں یورینی بلیڈر اگر ایم پہنفر کنٹریکٹ اور سفنگٹر ریلیکس تو پھر امچنگ آپ یورین ریویڈر جیس کو ہم کیا کہتے ہیں میکچوریشن تو پھر یہ پروسس ہوگا اور اس کے بعد جو یوریترا ہے تو یہ تو انتہائی آسان ہے کہ 2-3 سنٹی میٹر 2 سے لے کر 3 سنٹی میٹر یہ ہمارے پاس 2 سے لے کر 3 سنٹی میٹر یہ لانگ ہے اس کے بعد یوریترا ہے اور یہ it's about 20 سنٹی میٹر لانگ ہے in males اور یہ tube ہے arise ہوتا ہے اس بیگرام کو ذرا دیکھیں یوریترا ایک tube ہے arise ہوتا ہے from the nick of urinary blader arise from nick of urinary blader urinary blader کے nick سے arise ہوتا ہے اور یہ جو females میں ہیں females میں male میں یہ opens in penis opens in penis penis میں جو male protein organ ہے اس میں ایک سرا ہے اس میں open ہوتا ہے اور جو female ہے female میں تو یہ open ہوتا ہے ولوہ میں جو vagina میں vagina میں female کی vagina میں جو ولوہ ہے اس کے سامنے front میں open ہوتا ہے اور male یوریترا کا کام کیا ہے only carries urine اور female یوریترا اس کا کام ہے carrying of urine is will is جو ہمارے پاس fluid ہے urine اس کا جو fluid ہے sorry سوری 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 جو male یوریترا ہے it sorry جو male یوریترا ہے it carries urine بھی carry کرتا ہے اور spermatic fluid sperm بھی spermatic fluid اس کو بھی carry کرتا ہے اور یہ it carries only urine female میں صرف اور یورین کو carry کر لیتا ہے تو یہ تھا آج کا جو ہمارا lecture تھا excretion پہ تو یہ ہمارے پاس ختم ہو اچھا اس کے بعد ایک topic ہے urinary tract infections تو یہ ابھی میں سمجھ جاتا ہو urinary tract میں ہمارے پاس kidney ہے ureter ہے urinary blader ہے جس کو میں نے stick کا نام دیا تھا اور uretera ہے let's suppose kidney میں infection ہوتا ہے microorganism کی وجہ سے کیمیکل کی وجہ سے تو ہے اگر اس میں infection ہو جائے تو urinary arthritis اس کو ہم کہتے ہے اگر اس میں infection ہو جائے تو cystica cystitis تو یہ آپ نے readout کرنا ہے انفکشن kidney infection اگر یہ تو یہ ureter arthritis ہے urinary tritis اس میں میں نے بتایا کہ urinary tritis ureter میں ہمارے پاس chances up infection بہت کم ہوتے ہے chances up infection اس میں list ہوتے ہے is a list کیوں list ہوتے ہیں کیونکہ ابھی میں discuss کیا ureter میں ہمارے strong smooth muscles that's why آج کی اتنا کبھی سر ویڈ کر